اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحاً الى قومه ان انذر قومك من قبل ان يأتیهم عذاب علیم ہم نے نوح کو اس کی قوم کی اور بھیجا اس آدیش کے ساتھ کہ اپنی قوم کے لوگوں کو چتاونی دے دے اس سے پہلے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آئے اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو میں تمہارے لیے ایک صاف صاف چتاونی دینے والا پیغمبر ہوں تم کو بتاتا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میری آگیا کا پالن کرو اغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الى اجل مسمى ان اجل اللہ اذا جاء لا يؤخر لو کنتم تعلمون اللہ تمہارے گناہوں کو ماف کرے گا اور تمہیں ایک نشت سمیں تک باقی رکھے گا ستی یہ ہے کہ اللہ کا نیت کیا ہوا سمیں جب آ جاتا ہے تو پھر ٹالہ نہیں جاتا کاش تمہیں اس کا گیان ہو اس نے نویدن کیا اے میرے رب میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو رات اور دن پکارا مگر میری پکار نے ان کے پالائن ہی میں ابھی وردھی کی اور جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ تو انہیں ماف کر دے انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں اور اپنے کپڑوں سے مہ ڈھاک لئے اور اپنی نیتی پر اڑ گئے اور بڑا گھمنڈ کیا پھر میں نے ان کو ہاک پکار کر بلاوا دیا پھر میں نے کھلم کھلا بھی ان میں پرچار کیا اور چپکے چپکے بھی سمجھایا میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے ارسل السماء علیکم مدرارا وہ تم پر آسمان سے خوب ورشائیں کرے گا تمہیں مال اور سنتان سے انگریہیت کرے گا تمہارے لئے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لئے نہنے جاری کر دے گا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے لئے تم کسی گورو کی آشا نہیں رکھتے حالانکہ اس نے طرح طرح سے تمہیں بنایا ہے کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح سات آسمان اوپر تلے بنائے جعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا اور ان میں چاند کو پرکاش اور سوری کو پردیپ بنایا اللہ انبتکم من الارض نباتا اور اللہ نے تم کو زمین سے عدبت روپ سے اگایا پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور اس سے اچانک تم کو نکال کھڑا کرے گا اور اللہ نے زمین کو تمہارے لئے بچھونے کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں میں چلو نوح نے کہا میرے رب انہوں نے میری بات رد کر دی اور ان رئیسوں کا انسرن کیا جو دھن اور سنتان پا کر اور زیادہ اسفل ہو گئے ہیں ان لوگوں نے بڑا بھاری چھل کپٹ کا جال پھیلا رکھا ہے انہوں نے کہا ہرگز نہ چھوڑو اپنے پوجیوں کو اور نہ چھوڑو ود اور سوا کو اور نہ یغوس اور یعوق اور نصر کو انہوں نے بہت لوگوں کو پتھ برشت کیا ہے اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز میں انتی نہ دے اپنی خطاؤں کے کارن ہی وہ ڈبوئے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی سہائک نہ پایا اور نوح نے کہا میرے رب ان انکار کرنے والوں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا دوراچاری اور بڑا انکار کرنے والا ہی ہوگا میرے رب مجھے اور میرے ماں باپ کو اور ہر اس وقتی کو جس نے میرے گھر میں ایمان والے کی حیثیت سے پرویش کیا ہے اور سب ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو ماف کر دے اور ظالموں کے لیے تباہی کے سوا کسی چیز میں ابھیوردھی نہ کر